اسلام علیکم all my name is عصدیق پاول and welcome all of you in my youtube channel عصد رنیٹ اسکلز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں ایک بہت در انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے ہم آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک دھم نیل پر ایک فارم نظر آ رہا ہوگا جو کہ آپ لوگ بنا سکتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی کوڈ سیکھے اگر آپ کو کوڈنگ نہیں آتی تو نو نیڈو گیٹ وری انیٹ اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھتی ہے کہ اس لیے پہ آپ سے میں کچھ کہوں گا لیکن پہلے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا چینل جو ہے یہ مونیٹائز ہو گیا اور آہ this is just because of all of you people who have seen my videos and who have subscribed my youtube channel so thank you so very much all of you once again you guys are very cooperative and i love you all so here i have to let you know that this form is very important because if you have make many things like you are having a product and you are having a company then you have to make survey of your products ٹھیک ہے آپ اپنی پروڈکٹس کے سروے کروانا چاہ رہے ہو یا ایون کہ آپ کو سٹرینٹ ہو آپ نے کچھ تھیسیز اگرہ لکھا اور اس ٹاپک کے بارے میں آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اپنے تھیسیز کے بارے میں اپنے ریسرچ کے بارے میں اگر آپ نے کچھ ایک ایسا فارم بنانا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور آپ چاہتے ہو اس پر لوگوں کے رائے لی جائے اس پر لوگوں کا سروے لی آدھا ہے so this is very simple what you need to do is you have to watch this video completely because لازمی نہیں ہے کمپیٹر کے سٹرینٹس کے جب تھیسیز کریں گے رسرچ کریں گے تو وہ اس چیز کو دیکھیں گے بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور یہاں پر پوائنٹ دیکھیں تو وہ یہ بلکہ دیفرنٹ سبجیکٹس کے جو سٹرینٹس ہوتے ہیں with different companies know and they are not knowing about the computer how to code the forms how to create these forms so i bring very easiest way to make these kind of forms so you have to watch this video completely this is going to be a very wonderful video for all those who want surveys of their products and research topics and each and everything so here we go what you need to do is you have to follow this you have to watch this video till end so that you can understand completely and thoroughly that what to do and how to do right so here we go open your google chrome and after opening it you have to write google form on it what you need to do is google forms on it so here we go یہ دیکھیں آپ نے google form open گر لیا اس کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے جو یہ چیز آتی ہے اس چیز کو دیکھیں گا یہ جو آپ کے اس google form free online service لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو open کر لینا ٹھیک ہے یہ آپ personally use کر سکتے ہو کوئی اپنے business کے لیے ہے تو وہ بھی use کر سکتے ہو آپ کو میں ایک چیز use کروانا چکھا دیتا ہوں یہ let's suppose go to google forms ہے collect and organize information pick and small with google forms for free آپ نے go to google form پہ چلے جانا یہاں پہ آپ نے اس پہ click کیا جیسے آپ اس پہ click کرو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آپ کے پاس آپ پہ سے ایک form open ہو گیا اب اس form کی اوپر for example یہاں پہ آپ کوئی بھی topic لکھنا چاہتے ہو کچھ بھی لکھنا چاہ رہے ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو for example میرے چینل کے نام asadainty skills ہے اور یہ اگر آپ لوگوں نے بھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کر لیں اور تاکہ آپ کس طرح کی informative ویڈیوز ہمیں مجھیں اس کے بعد description میں ہے like you wanna know about it like جو ویڈیو بنا ہو اس کے بعد آپ جانا چاہتے ہو تو یہی میں نے لکھتی ہے for example یہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا question ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ لوگ لکھ سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ لکھیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے تو یہاں پہ آپ لوگ different questions وغیرہ add کر سکتے ہو even picture بھی add کر سکتے ہو تو یہ دیکھو آپ کو اپس option ہے یہاں پہ تو وہ بھی آپ add کر سکتے ہو لیکن میں simply آپ کو ایک form بنانا چکھا رہا ہوں دیکھئے گا ذرا یہ دیکھیں چکے یہاں پہ آپ question کیسے لکھو گی like do you like do you like our product product ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پاس question ہو گیا اب آپ option دینا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اب option کیسے دو گی یہاں پہ multiple questions ہیں like multiple choicefully form یہاں پہ option 1 میں نے دے دیا yes option 2 میں نے دے دیا no ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اس options رکھ لیا اس کے وقت multiple choice میں آپ اس کو check کر سکتے ہو check mark لگا سکتے ہو اس کے اوپر اس کا آپ different کوئی اور رکھنا چاہتے ہو طریقہ like drop down menu box وہ بھی آ رکھ سکتے ہو check box بھی رکھ سکتے ہو multiple choicefully option بھی رکھ سکتے ہو یہ آپ کے وقت اور اپنا short answer رکھنا ہے کوئی paragraph رکھنا چاہتے ہو جس میں آپ لوگ سرویس جاتے ہو user سے لوگوں سے جو آپ کے فارم کے بارے میں آپ کے topic کے بارے میں detail میں بتائیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو آپ اپنی choice پہ یہ چیزیں ہی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس linear scale بھی ہے multiple choice create بھی ہے tick box ہی ساری چیزیں آپ کے date time بھی آپ even کے add کر سکتے ہو so it's very simple right so اب آپ یہ yes or no میں نے ایک question رکھ لیا مزید آپ نے کوئی question add کرنا ہے کوئی core کوئی question add کرنا تو اس کے لئے آپ add ادھر کرو گے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ option مزید add کر سکتے ہو اس کے اندر right لیکن مجھے نے add نہیں کرنا تو اس لئے میں اس کو خاتم کر دوں گا اچھا اب میں نے یہ آپ کے پاس ایک question آپ کو simple کے طور پر میں نے بتا دیا اب آگے مزید آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا link copy کر لینا ہے اس form کا آپ نے link copy کر لینا ہے اسی طرح آپ different questions بھی لکھ سکتے ہو لکھنے کے بعد آپ نے اس کا form جو ہے اس کا link copy کر لینا ہے اس link کیسے copy کرو گے دیکھیں یہاں سے میں کہہ رہا ہوں send یہ اوپر والے option جو تھا وہاں سے میں send کیا وہ جو آپ کو ایک arrow کنیش sign نظر آتا میں اس دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا جواب کنیش ہے اس کو پر آپ نے کرنا ہے click جیسے میں اس کو اوپر click کروں گا تو دیکھیں کہ ذرا یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا ایک link نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ ای میل بھی کر سکتے کسی کو ٹھیک ہے message پہ بھی بھیج سکتے ہو اور بھی طریقے ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے یہاں سے اس کو copy link کر لینا اس کے پاس اس کا link جو ہے یہ کافی بڑا ہوا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کو آپ نے چھوٹا کرتا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو یہاں پہ click کر کے shorten یوار پہ اس پہ click کر کے آپ نے اس کو copy کر لینا یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا ہوگئے اب اس کو کیا لیا copy کر لیا آپ نے اس کو کیا کر لیا copy کر لیا یہاں سے جیسے میں نے اس کو copy کیا اب میں ذرا اس کو paste کر دے تو آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ لوگوں کے چیزیں ذرا clear ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں گے میں یہاں پہ copy اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ for example میں اس کو یہاں پہ google form پہ یہاں پہ open کر کے اس کو میں یہاں پہ اس کو کیا کرتا ہوں اس لنک کو میں copy paste کر دیتا ہوں اور paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ click کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ذرا آپ اس کو یہ لنک بانگی ہے میرے پاس اب میں اس لنک کو open کروں گا تو وہ جو form میں نے بنایا تھا اس طرح کا form آپ کو نظر آئے گا دیکھیں ذرا میں so here we go اب دیکھیں کہ ذرا یہاں پہ یہ آپ کے پاس وہ جو ایک form تھا وہ اب آپ کو نظر آئے گا اپنے google کے ذریعے اس کو open کر لیا اور یہ دیکھیں chrome گزر ہے آپ نے chrome گزر سے open کر لیا اس کو open کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس اب یہ form نظر آ رہا آپ کو ٹھیک ہے مطلب یہ آپ کو ایک form نظر آ رہا ہے اب اس طرح اوپر اصدہ ایٹس کو دیکھو آپ اپنی topic لکھنا چاہتے ہو کچھ بھی اس کے بعد یہ چیزیں آ رہا ہے ہم نے آپ کے سامنے لکھیں دو لائکار پروڈکت تو آپ یس اور نو بھی کر سکتے ہو تو میں نے یس کر دیا یس کر دیا یس کر دیا کلیر سیلیکشن اس کے بعد آپ نے سب میٹ کر دیا سب میٹ پر کلک کرو گے تو یہ کیا ہوگا یہ ریسپونس ہیز بین ریکارڈڈ اب اس کو بھی آپ چین کر سکتے ہو لیکن یہ ریسپونس جو ہے نا آپ اس کو یوں کر سکتے ہو فر ایجمپل یہاں پر گیا نا اس کی سیٹنگ میں جا کے دیکھتے ہاں میں آپ ریسپونس والی اپشن کو چینج بھی کر سکتا ہوں what does it mean it means کہ میں یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنی مرجی کا ریسپونس رکھنا چاہتے ہو فر ایجمپل پیزنٹیشن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کا ریسپونس کر سکتے ہو جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ فر ایجمپل یہاں پہ آپ نے پیزنٹیشن وایا ہے تو یہ دیکھیں ایک کنفرمیشن میسج جو ہے کہ ریسپونس has been recorded یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو like wow you have done this ٹھیک ہے تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہو آپ اس کو select کر کے یہاں سے save کرتا ہوگے اوپر سے تو آپ آپ کے پاس جب آپ submit پہ کلک کرو تو آپ کو اس طرح کی چیزی نظر آئے گئے so آپ اس طرح کے فارمز بنا سکتے ہو اس کے لنک دوسروں کو بھیج سکتے ہو this is very easy hopefully آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے چینل سے لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی تک آپ سے سینل بڑھنے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کرلو تاکہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہے ہیں thank you so much stay good care for yourself and Allah نگے پانا ڈیوز دیکھنے ڈیوز دیکھنے